اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈیر فیزیکس شپٹر نمبر ایٹین کے ایک ٹوپک کو یہاں سمجھنے جا رہے ہیں اس ٹوپک کا نام ہے لیزر تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیزر تو سب سے پہلے ہم لیزر کی ہم ڈیفینیشن کی بات کریں گے لیزر جو ایک ڈیوائز ہے جو لیزر تو لیزر جو ہے وہ ایک ڈیوائز ہے جو لیٹ پروڈیوس کرتے ہیں جس کی انٹینسیڈی جو ہوتی وہ بہت انٹینس ہوتی ہے ویڈی انٹینس اس لیٹ کی جو انٹینسیڈی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انٹینس ہوتی ہے ہائیلی ڈائریکشنل بلکل سٹریڈ لائن میں گوہ سنید گا ہائیلی ڈائریکشنل سٹریڈ لائن میں کن شورڈ ہوتا ہے نا بندوق کے نشانے میں لیزر کے استعمال کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ لیزر لائٹ جو ہوتی وہ ہائیلی دائریکشنل ہوتی ہے بلکل سٹریڈ لائن میں آگے جاتی ہے کوہیرنٹ کوہیرنٹ کا مطلب ہے کہ اس کی فریکوینسی ویولینٹ اور ایمپلیڈیوٹ یعنی ایک سریز سے ایمیٹ ہونے والے جو فوٹون ہیں ان کی فریکوینسی ویولینٹ اور ایمپلیڈیوٹ تینوں کیا ہوتے ہیں سیم ہوتے ہیں تو یہ لائٹ کونسی ہوگی کوہیرنٹ اور یہ جو لائٹ ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے مونوکرومیٹک مونوکرومیٹک کا مطلب ایک کلر والی جیسے ہماری جو وائٹ لائٹ ہے نا یہ مونوکرومیٹک نہیں ہے پولیکرومیٹک ہے اس میں سات کلر ہے چبکہ ایکس رے آپ کبھی بھی وائٹ نہیں لیزر جو ہے وہ آپ کبھی بھی وائٹ نہیں دیکھیں گے لیزر یا تو ریڈ ہوگی یا بلو ہوگی یا گرین ہوگی کیونکہ لیزر لائٹ جو پروڈیوز ہوتی ہے وہ ہمیشہ مونو کرومیٹک ہوتی ہے تو لیزر کی ہمارے پر آپ جو دیفنیشن بنی وہ کیا بنی کہ لیزر جو ہے وہ ایک دیوائز ہے جو کیا کرتا ہے پروڈیوز کرتا ہے وہ لائٹ جس کی انٹینسیڈی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ لائٹ جو ہائیلی ڈائریکشنل ہوتی ہے وہ لائٹ جو کوہرنٹ ہوتی ہے اور یہ جو کلر ہوتا ہے یہ مونو کرومیٹک ایک کلر والی کیا ہوگی لائٹ ہوگی اب یہ لیزر جو ہے نا یہ basically abbreviation ہے لیزر جو ہے وہ basically کیا ہے abbreviation ہے تو انہوں نے کہا لیزر stands for light amplification by stimulated emission of radiation لیزر جو ہے وہ درحقیقت abbreviation ہے l شو کر رہا ہے لائٹ کو a شو کر رہا ہے amplification کو f شو کر رہا ہے stimulated کو e شو کر رہا ہے emission کو اور r شو کر رہا ہے radiation کو تہا لیزر درحقیقت جو ہے وہ abbreviation ہے light Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation یہ ہمارے پاس جو ہے وہ لیزر کی abbreviation ہے Types of لیزر کی اگر ہم بات کرتے ہیں Different types of لیزر Solid, Gaze, Semiconductor, Liquid are used for producing light at frequency from the far infrared to the ultraviolet region تو ہم نے کہا مختلف قسم کی جو ہے وہ لیزر لائٹس ہوتی ہیں جن میں Solid, Gaze, Semiconductor ان چیزوں کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے جن کی frequency جو ہوتی ہیں وہ far infrared سے لے کر ultraviolet region کے درمیان frequency والی لیزر لائٹ پروڈیوز کرنے کی صلاحیت ہوتی ہیں تو اب آئیے ہمیں جو پڑھنا ہوگا وہ لیزر پرنسپل پڑھنا ہوئی نا پیپر میں لیزر پرنسپل پڑھنے کے لیے ہمیں جو ہے دیکھو نے کیا لکھا ہوا Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation اب اس پورے کے مطلب کو اس کے پورے پرنسپل کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ پہلے بیسک لیزر کے کچھ پروسیس جو ہے وہ اچھے سے آنے شاہیے تو آج کے اس لیکچر میں میں لیزر کے تین پروسیس کو جو ہے وہ اچھے سے میں آپ کو explain کرتا ہوں اور اگلا لیکچر جو ہوگا وہ لیزر پرنسپل اور روبی لیزر سے related ہوگا تو اس لیکچر کو سمجھنے کے لیے آپ نے یہ لیزر پرنسپل یعنی لیزر کے پروسیس جو ہے وہ اچھے سے آپ کو آنے شاہیے تو آج کے اس لیکچر میں ان کو سمجھ لیں تاکہ اگلا لیکچر جو ہمارا لیزر پرنسپل اور رو بھی لیزر سیلیٹڈ ہوگا وہ آپ کو آسانی رہے گی تو ہم یہاں بات کرتے ہیں سب سے پہلا پروسس دیکھیں بھئی لیزر پرنسپل کو سمجھنے کے لیے ایک اہم بات ذہن میں رکھئے گا کہ لیزر پرنسپل میں کبھی بھی الیکٹرون جو ہوتا ہے وہ جمپنگ نہیں کرے گا الیکٹرون کا ورڈ نہیں لکھنا ورنہ لیزر پرنسپل پورا غلط ہو جائے گا کون جمپ کرتا ہے ایٹم ایٹم جو ہوتا ہے وہ اپنی اسٹیٹ کو چینج کرتا ہے اسی طریقے سے الیکٹرون جو ہوتا ہے نا اوربٹ میں یا شیل میں کون چکل لگاتا ہے الیکٹرون لگاتا ہے ایٹم تو نہیں لگاتا نا تو یہاں اوربٹ کا ورڈ بھی کبھی بھی یوز نہیں ہوگا یہاں ورڈ استعمال ہوگا اسٹیٹ کا ای والا یا خالی اسٹیٹ بھی تو ایٹم جو ہوگا وہ اپنی اسٹیٹ کو چینج کرے گا ایک بات اچھے سے یاد رکھنا الیکٹرون جمپ نہیں کرتا الیکٹرون کا ورڈ لکھ دیا زیرو نمبر آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا تو یہاں الیکٹرون جمپ نہیں کرتا ایٹم کرے گا آر بیٹ اور شیل کا ورڈ نہیں ہوگا کیونکہ آر بیٹ اور شیل میں الیکٹرون ہوتا ہے ایٹم نہیں ہوتا تو یہاں اسٹیٹ کا ورڈ ہوگا آئیے اب میں آپ کو تھوڑا سمجھاتا ہوں سب سے پہلا جو پروسیسے سے ہم کہتے ہیں انڈیوز ایبزوربشن یا اسے ہم اسٹیمولیٹڈ ایبزوربشن کا بھی نام دیتے ہیں یاد دکھئے گا انڈیوز ایبزوربشن کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے اسٹیمولیٹڈ ایبزوربشن تو انڈیوز ایبزوربشن یا اسے اسٹیمولیٹڈ ایبزوربشن کا بھی ہم نام دیتے ہیں تو آئیے ہم سب سے پہلے پروسیس کو سمجھتے ہیں تین پروسیس اچھے سے سمجھتے ہیں تو لیزر پرنسپل سمجھنے کی صلاحیت آپ میں پیدا ہو جائے گی تو ہم نے کہا suppose that a beam of photon of energy as new is incident on a sample in which atom are in the ground state the atom absorbs the photon and reaches the excited state e2 as the atom was induced by the photon to go to the excited state this is known as induced absorption اب دیکھیں induced absorption میں کیا ہے atom جو ہے وہ ground state atom جو ہے وہ ایسی جگہ پر ہیں جہاں اس کے پاس energy کیا ہے کم ہے ہم کیا کرواتے ہیں photon جو ہے اس سے کیا کرتے ہیں strike کرواتے ہیں photon جیسے ہم کیا کرتے ہیں strike کرتے ہیں تو یہ atom جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ change کر کے ایک ایسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں اس کے پاس energy پہلے کے مقابلے میں کیا ہے زیادہ یعنی اس نے state e1 سے jump کرتا ہوا وہ کہاں آ گیا ہے state e2 کی طرف وہ آ چکا ہے تو ہم نے کہا suppose that a beam of photon beam of photon is incident on a sample ایک sample پہ strike کرتا ہے in which atom are in the ground state atom جو ہے وہ ground state میں ہے the atom absorbed the photon and reaches the excited state e2 atom جو ہوتا ہے وہ photon absorbed کرتا ہے اور excited state e2 میں آ جاتا ہے as the atom was induced by the photon اس atom کو یہاں خود با خود تو نہیں آیا atom جو ہے وہ خود با خود تو نہیں آیا photon سے لے کر آیا ہے excited state پر اسی لئے اس process کو نام دیا جاتا ہے this process is known as induced absorption اس process کو کیا نام دیتے ہیں induced absorption تو آپ نے یہ ڈائیگرام بھی بنا لی second دوسرا process نام سے ہی پتا چلا ہے spontaneous spontaneous کا مطلب خود با خود تو ہم نے کہا the atom in the excited state e2 will fall back to the lower state e1 since this transition is spontaneous not of external origin then the radiation emitted is called spontaneous emission اب دیکھو بھئی یہاں آگیا تھا نا اب یہ fraction of second میں second کی کچھ لمحے میں دوبارہ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے اور دوبارہ جب یہاں آتا ہے خود با خود کوئی photon سے نہیں لا رہا خود با خود جو ہے وہ کیا ہوتا ہے exponent minus 8 second کا time ہے کتنا time ہے exponent minus 8 second کے اندر ہی جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے دوبارہ سے اپنی state پر آ جاتا ہے اور جتنی energy اس نے absorb کی تھی اتنی energy کیا کر دی ہے emit کر دی ہے دیکھو بھی نام سے پتا چلا ہے spontaneous مطلب خود با خود اس کو کس کوئی لایا نہیں ہے خود با خود emission کا مطلب کوئی چیز absorb نہیں ہو رہی emit or یہ کوئی چیز باہر نکلے گی تو ہم نے کہا اس process میں کیا ہوگا the atom in the excited state E2 will fall back to the lower state even دوبارہ آ گیا since this transition is spontaneous یہ خود با خود ہو رہا ہے not of external origin کسی photon نے نہیں کروایا then the radiation emitted is called spontaneous emission لہٰذا جو radiation مہار آ رہی ہے اور اس پورے process کو ہم نام دے رہے ہیں spontaneous emission کا تو یہ ہمارے پاس تھا second process third process کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہے جو کہ لیزر کی بنیاد ہے تو ہم نے کہا third process جس کا نام ہے stimulated emission emission کا مطلب کوئی نہ کوئی ریڈیشن مار نکلے گی خود با خود نہیں ہوگی کوئی نہ کوئی سے stimulate کرے گا in this process in this process an atom is in excited state absorbed a photon of energy H new this incident photon will increase the probability that the atom will go back to its ground state and thereby emit a second photon of energy H new the two identical photons emitted in this process the incident photon and the emitted photon آپ دیکھو کیا کہہ رہا ہے بھائی excited state میں تھا اب میں نے کہا کتنی دیر exponent minus 8 second تک یہاں ٹھیر سکتا اگر اس exponent minus 8 second کے دوران اگر آپ نے اسے ایک اور photon دے دیا گوستہ سنیئے گا بات کہ بھائی اس نے absorb کیا تھا induce absorption کے ذریعے excited state میں آ گیا کتنی دیر رہے گا exponent minus 8 second اگر اس exponent minus 8 second کے اندر آنا ایسے نیچے لیکن اب کی بار جب وہ نیچے آتا ہے تو ایک photon emit نہیں کرتا کتنے photon emit کرتا ہے دو photon جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے emit کرتا ہے تو جیسے ہی ہم نے سے photon provide کیا تو اب کی بار جو emit ہونے والے ہیں وہ دونوں photon ہیں اور دونوں photon کیا ہیں identical ہیں جن کی frequency web length amplitude coherent ہیں یہ اور یہ highly directional ہیں highly intensity والے ہیں کیونکہ ایک ایک atom جو ہے وہ ایک وقت میں دو دو photon کیا کر رہا ہے emit کر رہا ہے یعنی یہ laser کی شکل میں بار رہیں گے تو ہم نے کہا in this process an atom is in an excited state excited state میں ہے absorb a photon of energy h new اس نے کیا کہ ایک photon absorb کیا جس کی energy برابر h new کے this incident photon will increase the probability وہ کیا کرے گا probability بڑھا دے گا that the atom will go back to its ground state ground state میں اس کو نیچے بیچے گا and thereby emit a second photon of energy h new the two identical photon emitted in this process اس میں کیا ہوتا ہے دو identical photon جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوں گے اس process میں emit ہوں گے کیونکہ atom جو ہوتا ہے وہ exciting state جب ground state میں آئے گا دیکھو ایک exciting state میں تھا اس کا ملدہ پہلے سے ایک photon تو تھا ہی تھا energy اس نے absorb کی تھی لیکن اب وہ نیچے آ رہا ہے کیونکہ ایک اور photon آپ دوبارہ سے دے دیا ایک photon تو پہلے سے کیونکہ exciting state میں ایک اور photon آپ نے دے دیا تو اس نے کیا کیا ہیں دو photon جو ہیں اس نے کیا کر دیا ہے absorb کیے ہیں اور اب وہ نیچے آئے گا تو ایک photon نہیں ایک وقت میں دو identical photon کیا کرتا ہے emit کرتا ہے اور اس process کو نام دیا جاتا ہے stimulated emission کا تو یہاں جا کر ہمارا آج کا یہ lecture laser processes related جو ہے وہ مکمل ہوا اگلا lecture جو ہمارا ہوگا اس میں ہم laser principal اور ruby laser کے topic کو ہم discuss کریں گے تو اس lecture کو miss مت کیجئے گا اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ lecture سمجھ میں آیا ہے پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لازمی like کریں comment میں اپنا feedback لازمی دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنا ہم ضرور ادا کریں یاد رہے بہت سے سیسٹوڈنٹ ہیں جو government colleges کے بعد expensive coaching centers کو afford کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو آپ کا ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ان تک پہنچانا آپ کی لئے سب کا اجاریہ بن سکتا ہے thank you very much اللہ حافظ